موسیقی کیا مجھے بینا بائیومیٹرک کے یا فنگر پرنٹ کے کسی شنگن زون کنٹری کا یا یوروپین یونین کی کسی کنٹری کا ویزا مل سکتا ہے آپ کے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا میں اس ویڈیو میں دوستو میرا نام چنر شیکھر ہے اور پچھلے کچھ دنوں میں ہمارے سبسکرائبرز نے ہمیں اپروچ کیا اور مجھ سے پوچھا کیا ہمیں شنگن زون کنٹری کا ویزا مل سکتا ہے کیونکہ ہمارا ایجنٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو بائیومیٹرک اور فنگر پرنٹ کے بینا میں ویزا دلوا سکتا ہوں میں شروعات کروں گا دو انسٹینسے سے دو واقعوں سے پہلے میں کیا ہوا ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں پنجاب سے جنہوں نے ایک ایجنٹ کو اپروچ کیا اور ایجنٹ نے بولا کہ میں آپ کا کرویشیا کا ویزا کروا دوں گا اور کوسٹ آئے گی چھے لاکھ روپے آپ کو تین لاکھ روپے تب دینے ہے جب میں آپ کو ویزا شو کروں گا مطلب میں آپ کو ویزا کی کاپی بھیج دوں گا ویٹس ایپ پہ یا ای میل پہ اور اس کے لئے آپ کو بیلنس تین لاکھ تب پی کرنا ہے جب آپ اپنا پاسپورٹ کلیک کرنے کے لئے آئیں گے تو یہاں پہ ہوا کیا کہ انسٹینس نے اپنا پاسپورٹ دیا اس ایجنٹ کو اور ایجنٹ نے کچھ ہفتوں کے بعد ان کو ایک ویزا کی کاپی بھیج تھی آن لائن اور بولا جی آپ کا ویزا اپروو ہو گیا ہے اور آپ تین لاکھ روپے ٹرانسفر کر دیجئے انہوں نے وہ تین لاکھ روپے ٹرانسفر کر بھی دی ان کو باقی کے تین لاکھ تب کرنے تھے جب بھی ایکچلی اپنا پاسپورٹ کلیک کرتے لیکن ان کو پاسپورٹ کلیک کرنے کا موقع کبھی نہیں ملا کیونکہ وہ ایجنٹ پھر گائب ہو گیا وہاں سے تو یہاں پہ ایک چیز بڑی صاف ہو جاتی ہے کہ میں نے ان سے باتشیت کی پھر ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا بائیومیٹرک ہوئے تھے آپ وی ایف ایس میں گئے تھے ایم بیرسی میں گئے تو انہوں نے بولا میں نہیں گیا یعنی یہاں پہ صاف ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک فراڈ ہوا اور کیونکہ کسی بھی شینگن زون یا ایو کنٹری کا ویزا آپ کو بینا بائیومیٹرک کے یا فنگر پرنٹ کے نہیں ملے سکتا ایسی ہی ایک اور ہمارے سبسکرائبر ہے جو بنگلہ دیش سے ہے وہ دلی آئے بنگلہ دیش سے ٹرائول کر کے بنگلہ دیش سے انفیکٹ انڈیا کا ویزا الگ سے لینا پڑتا ہے اور پہاڑ گنج میں وہ رکے ہوئے تھے ایک ہوتل میں تو ایجنٹ نے ان کو بولا کہ آپ اپنا پاسپورٹ دے دیجے اور آپ کو بائیومیٹرک کی جورت نہیں ہے میں آپ کو پوٹگل کا ویزا دے دوں گا پانچ لاکھ روپے میں اور جب وہ اپنے ویزا کا ویٹ کرے تھے اسی دوران انہوں نے مجھے فون کر لیا کہا کہ جی آپ بتائیے ایجنٹ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو وی ایف ایس میں نہیں جانا پڑے گا آپ کو ویزا ہم سیدھے دے دیں گا اور پانچ لاکھ روپے کی دیل ہے تو میں سمجھ گیا کچھ گڑ بڑ ہے تو آپ لوگ یہ دھیان رکھئے کسی بھی شینگن زون کنٹری کا یا ای ایو کنٹری کا ای ایو کا مطلب ہو گیا رومینیا کرویشیا تو اب شینگن میں آ گیا ہے مطلب جنوری سے رومینیا ہو گیا سائپرس ہو گیا بلگیریہ ہو گیا کسی بھی شینگن زون کنٹری کا آپ کو ویزا بینا بائیومیٹرک کے نہیں ملتا ہے ان فیکٹ یہ جو بنگلہ دیشی سبسکرائبر ہیں ہمارے میں نے ان سے پوچھا دیکھیں آپ نے جب اپنے دیش میں پاسپورٹ اپلائی کیا تھا تو تب بھی بائیومیٹرک ہوا یا آپ انڈیا سے بھی پاسپورٹ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو بائیومیٹرک دینے پڑتے ہیں فنگرپرنٹ ہوتے ہیں فوٹو کشتی ہیں تو آپ ایک چیز سوچئے کوئی اور کنٹری آپ کو کیسے بینا فنگرپرنٹ کے کیسے ویزا دے سکتا ہے ان فیکٹ اب آپ لوگ کہیں گے کئی کنٹریز بینا اس کے دے دیتے ہیں تب بھی آپ جب اس کنٹری میں انٹر کرتے ہیں تو آپ کا بائیومیٹرک تو ہوتا ہی ہے تو پلیز اس فروڈ سے بچی ہے ایک چیز سمجھ لیجئے کہ کسی بھی شینگن لون یا ایو کنٹری کا ویزا آپ کو بینا بائیومیٹرک کے نہیں مل سکتا ہے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا میں جاتے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرلیجئے تھانکیو ویری مچ